اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ کریم بہت زیادہ سخی اور حیاء کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت کرنے والا بندہ بہت پسند ہے اور جو شخص اللہ سے آجزی کے ساتھ مانگے تو اللہ رب العزت اس چیز سے حیاء محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں اگر آپ کو بہت زیادہ قبض رہتی ہے تو آپ روزانہ ایک کچھا امرود کھالیں آپ کی قبض کھل جائے گی اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزیق وہ بندہ بہت افضل ہو جاتا ہے قیامت کی ہولناک نشانیاں یہ ہیں کہ عورت اتنے باری کپڑے پہنے گی کہ ان کپڑوں سے اس کا جسم واضح نظر آئے گا گویا کہ وہ ننگی ہے بیوی اپنے شہر کی نافرمانی کرے گی زنا عام ہو جائے گا نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا عورتیں چھوٹے چھوٹے بال رکھیں گی لوگوں کو روزہ رکھنے میں دشکواری ہوگی اور روزہ رکھ کر توڑ دیں گے مرد عورتوں کے مشابہ ہو جائیں گے یعنی عورتوں جیسا فیشن کرنا شروع ہو جائیں گے اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ دو لوگ پر اکیس مرتبہ سورت کو سر دم کر کے اپنے جیب میں یا اپنے پرس میں رکھ لیں گے تو اللہ کریم ان کو دولت سے مالہ مال کر دیں گے اگر سردیوں میں آپ کا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور سخت خانسی رہتی ہے تو آپ یہ کہوہ بنا کر پیئیں آپ کی خانسی فوراں ختم ہو جائے گی اور گلہ ٹھیک ہو جائے گا سبز پتی پانی میں ڈالیں سونف سفید پودینہ آدھا ادرت کا پیس حسب ضرورت اور ایک امرود کا پتہ یہ ڈال کر کہوہ بنائیں اور اس کہوے کو رات کو سوتے ٹائم پی کر سو جائیں آپ کی خانسی فوراں ختم ہو جائے گی عورت کو اگر بہت زیادہ کمزوری ہو جائے تو وہ روزانہ تین خجوریں کھانے کا معمول بنا لیں تو اندرونی کمزوری ختم ہو جائے گی اگر آپ کے گلے میں بہت زیادہ خراش ہے یا سخت خانسی ہے تو شہد میں کالی مرچے ملا کر چاٹنے آپ کا گلہ اور خانسی فوراں ٹھیک ہو جائیں گے جو لوگ روزانہ مسواک کرتے ہیں ان کے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے اگر آپ کی چھاتی پر ریشہ یا بلغم ہے تو رات کو سوتے ٹائم زیتون کے تیل سے اپنی چھاتی کی مالش کر کے سوئیں تو آپ کی بلغم اور آپ کا ریشہ فوراں ختم ہو جائے گا رات میں اس کے لائے گیا تو شرز toes د endured رات میں عبورد کرتے ہیں تو جائین ملتا ہے